موسیقی السلام علیکم میرینے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں آئی میں سویٹ انڈ ساڈ چیکن اس کے لئے جو چیزیں لیاں وہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہنے میں چیکن دیا ہے اور سب سے پہلے اس میں ہم چیکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لئے جو چیزیں جو چیزیں جائیں گے چلی گالک ساس ہے سویا ساس ہے سیسمی آئل اور اس کے لئے کیچپ سیسمی آئل وینیگر اور پائنیپل اس کے لئے میرے پاس اس کے لئے ریڈ گرین بیل پیپر سپرنگ آئل کارلک ضروری نہیں ہے کہ آپ ریڈ بیل پیپر گرین ہے تو گرین چیکن کی ملنیشن میں جو چیزیں جائیں گے اس میں آئل 2 Tbsp. wondered what we would like to use اور 2 Tbsp.치가 2 Tbsp . فائłę 2 Tbsp. مرنیشن آپ میں اس کی سب سے پہلے مرنیشن کرتے ہیں یہاں چکن ہے میں آپ معاللہ سے لوگا کرنا ایک چکنDes franc میں آدمی raft سب سے پہلے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح بیٹ ہو گیا ہے جب بیٹ ہو جائے پھر اس کے امراہ اپنے 2 تیبل سپون جو آپ کے پاس آئیل ہے وہ آپ نے ایٹ کرنے اور دین اگین اس کو اچھی طرح سے اپنے بیٹ کرنے کے سارا مکسر جو ہے وہ برکل ایک طرح ہو جائے اور ہم اس کے اندر 3 تیبل سپون جو ہے وہ پانی استعمال کریں اور اب جو ہم ہے پس یہ چکن سٹاک کیوبز بلیک پیپر اور وائٹ پیپر ہے یہ ہم اس کے اندر ٹال دیں گے ان کو ہم کریں گے اچھی طرح سے مکس اور ایک سے دو ڈراب چاہیں وہ جسٹ آپ یہاں پی سویا ساسٹ کا اب اس کے اندر ہوا ہے پس جو 2 تیبل سپون کارن فلور اور کارن سٹارچ ہے یعنی اور 2 تیبل سپون اس کے اندر مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے اتنا مکس کریں آپ اس کو کہ یہ اپنے پیچھے اس طرح سے ٹریک سے چھوڑنے لگے اب اس کے اندر میں جو بیکنگ پوٹر ہے وہ ہاف تی سپون جو ہے وہ میں ہاف تی سپون بیکنگ پوٹر ہے سالٹ میں نے اس لئے نہیں یوز کیا زیادہ اس کے اندر کیونکہ سویا ساس میں نے ایک دو ڈرابس ڈالی ہیں اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے اور چکن سٹاپ کیوگو ہم نے ڈالا ہے اس میں بھی سالٹ ہے اور تھوڑا سا جب چکن کو مرینٹ کیا تھا تو اس میں بھی سالٹ جو ہے وہ میں نے ایڈ کیا تھا جس اس کو اور مرینٹ میں کچھ نہیں تھا چکن کو بس نمک لگا کر رکھا تھا اور یہاں پہ میں تھائی اور بریسٹ دونوں یوز کر رہی ہوں بریسٹ کو اگر آپ سر بریسٹ یوز کریں گے تو وہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے تو ٹرائی کریں گے تھائی اور بریسٹ جو ہے وہ مکس کریں یا زیادہ بیسٹ جو ہے وہ تھائیز ہیں تو بس اس کو ہم یہاں پہ 10 سے 15 مینٹس کے لئے چھوڑ دیں گے 10-15 مینٹس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اور اتنی دیر میں ہم اس کی ساس جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں چکن کو ہم نے میرینیٹ کا لیا تو اب ہم اس کی ساس بنا لیتے ہیں پھر ہم چکن کو فرائی کریں گے یعنی ساس آپ چاہے تو ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اس میں آپ بنا لیں تو آپ کو کام جو ہے وہ شارٹ ہو جائے گا ایزی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے 1.5 کپ پانی کا لیا ہے اور یہ جو ہمارے پاس پائنیپل جوس ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہ ہو گیا اس میں ہم 1.4 کپ جو ہے وہ سرکہ یعنی 3 ٹی بل سپون سرکہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ 1.4 ٹی سپون بلیک پیپر اور چلی گارلک ساس جو ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چلی گارلک ساس جو ہے وہ میرے پاس 1 ٹی سپون ہے جو میں اس میں ایڈ کریں گے تو ان سائی چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور اس میں ہم 1 تھٹ کے کیچپ بھی استعمال کریں گے اور 2 ٹی سپون جو ہے وہ ہم یہاں پہ سویا ساس استعمال کریں گے تو 2 ٹی سپون سویا ساس 1 مکس کر دیں گے اور یہ جو میں پاس 1 تھٹ کے کیچپ کا یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کے علاوہ جو ہنی ہے ہنی ہم اس میں یوز کریں گے لیکن ابھی نہیں کریں گے آپ چاہیں تو ہنی کی جگہ کیونکہ سویٹ اینڈ سار ہم چکن بنا رہے ہیں تو آپ چاہیں تو براؤن شوگر یا وائٹ جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ شوگر یوز نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ ہنی یوز کر لیں اور یہاں پر ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر کارن فلاہر ساری ٹیبل سپون جو ہے وہ میں اس کے اندر کارن فلاہر ایڈ کروں گے یہ ہم اس لئے ایڈ کریں ڈیر ٹیبل سپون یعنی 1 فل & 1 half تاکہ جو ہماری سوس ہے جب ہم اس کو ڈالیں گے چکن کے اندر تو کارن فلاہر اس کو ٹھک کرنے میں ہلپفل ہوگا سوس جو ہے ہماری تیار ہوگی ہے سیسنی آئل اور جو ہنی ہے وہ ہمیں ان میں یوز کریں گے ابھی نہیں کریں گے باقی جو چیزیں وہ ہمیں ایڈ کرتے ہیں یہاں چکن کو فرائی کرنے کے لئے آئل جو ہے وہ ہم نے سٹوک پہ رکھتی ہے آئل جو ہے وہ ہمارا ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اچھی طرح گرم ہو چکا ہے ایک پیس ٹال کے دیکھتے ہیں آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے تو اسی طرح ہم گرم ہو چکا ہے چکن جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے سکھières اس نے کچھ کروں determining اور اگر آپ فوری برانا چاہیں آپ اس کو مرینیٹ نہ کر کے رہنا چاہیں پانچ سات میننٹ کے لیے تو بھی زیادہ فارک نہیں پڑتا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو مرینیٹ کرنے کو اچھا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چکن ہے وہ اچھا کولڈن ہو چکا ہے یعنی اچھی طرح سے پرائی ہو چکا ہے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ایک چیز اور میں یہ ہم پہ آپ کو بتا دیں بچوں کو بہت پسان رہا ہے اس سٹیج پہ چکن تو آپ اگر چائے تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو دینے کے لیے تو بس یہ ہمارا ایک بیٹ جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے تو اسی طرح ہم سارے چکن کو فرائی کرنے گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے وہ ہمارا سارا فرائی ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس کی فارس تیار کریں گے بس اب ہم نے گارلک فرائی کرنا ہے دو سے تین کلوز لیا ہے ہم نے گارلک کے تو پھر ہم چکن وغیرہ اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آئی لیا ہے تو یہاں پہ میرے پاس تھے جن کو میں نے چاپ کر لیا ہے پیس نہیں بنانا آپ نے تو اس کو تھوڑا سا 30-40 سیکنڈ کے لیے سوٹے کریں گے پیس ڈیhofین باند بس کریں کیونک یہ manque اس کو ہم نے اتنی دیر کرنا تھا فرائے تو اب جو ہم نے سوس بنا کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر ایک منٹ کے لئے نہیں ہم اس کو ایک بوائل آنے دیں گے بوائل آنے کے بعد جو ہمیں اس میں ایک بوائل آ چکا ہے تو اب جو ہمیں پس بیل پیپر ہیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیکن جو ہمیں پس پائنپل چنکس ہیں اور گرین سپرنگ آنین جو ہے اس کو بھی ہم نہیں ایڈ کریں گے سپرنگ آنین اور چنکس جو ہیں پائنپل کے انہیں ہم اینڈ میں ایڈ کریں گے اور ابھی ہم چکن بھی نہیں ایڈ کریں گے جب یہ ہماری سوس جو ہے یہ تھک ہونہ سٹارٹ ہوگی تو اس سکت ہم چکن اور ہنی جو ہے وہ اس سکتے ایڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوس ہے وہ ہماری تھک ہونہ سٹارٹ ہوگی تو اب اس سٹیج پر میں جو چکن ہے ہمارے پاس وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اب آپ جو سوس ہے وہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ بلکل لائٹ رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ رکھنا چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ابھی میرے حساب سے یہ تھوڑی سے زیادہ میں اس کو ایک سو دو منٹ اور کوک کروں گی اور پھر میں اس کے اندر پائنے پل اور سپرینگ ہنی میں ایڈ کروں گی یہاں پر ایک منٹ کے لیے میں کوک کیا تو جو دیزائیٹ خکنیس تھی جو مجھے چاہیے وہ ہو چکی ہے تو اس لیے اب میں اس کے اندر جو میپس پائنے پل ہے یہ میں ایڈ کروں گی اور یہاں پر اب ہم اس کے اندر ہنی جو ہے دو ٹیبل سپون گو میں ہنی ایڈ کروں گی اس سے بہت اچھا پیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس ہنی نہیں ہے یا آپ کو ہنی نہیں پسام تو آپ براؤن شوگر ایڈ کر سکتے ہیں سویٹ ایڈ ساوی جو ہے یہاں پہ ہمارے تیار ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ میں اس کے اندر 1 4سپو جو ہے یہ سویا ساز اور 1 4سپ سٹے میں اس میں ایڈ کروں گی اس پیج پہ جو ہم اس کے ایڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے فلیور کو انہیںس کر دیتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہے یہ 1 4س میں اس میں ایڈ کر دیں اور اس کے گلائبہ اب اسے سٹے پہ آپ اس کے اندر سے سیسپی آئیل جو ہے وہ ایڈ کر دیں لیکن سیسپی آئیل آپ نے زیادہ نہیں کر دیں سیسمی آئل میں تل کا تیر چینیز کھانے ہوتے ہیں اس کے فلیور کو بہت زیادہ انہائز کر دیتا ہے لیکن اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو سمجھے آپ کو خراب ہو گیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے 1 فور ٹی سپون جو ہے وہ سیسمی آئل ایڈ کیا ہے داست پہ کرنے اور بلکھو تھوڑا سا کرنے زیادہ کریں گے تو آپ کی لیش خراب ہو جائے گا تو بس اب اس کو میں سیل کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو سپرنگ آنئر ہے یہ بھی اب ہم اسی سٹیج پہ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو بس اب ہمارا سویٹ اینڈ سار چکن جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے سرکا سیسمی آ رہی ہے جو ہم نے یوز کی ہے اس کی تو اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ سیسمی سیڈز جو ہوتے ہیں وہ سپرنکل کر دیں گے اس کو ہمپر گارنش کے لیے تو آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایک چیز اور آپ گریوی جو ہے یہاں پہ کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوائز ہے تھینکس پر واشنگ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ